یہ ملٹی ہے جو میں گلن یہ ہمارے پاس یہ کاش ہوتا ہے اسکرپ کی شکل میں اس کو کہتا ہے اس کے بعد یہ بٹیاں دکھ رہی ہیں بنیگی ان بٹیوں میں وہ کاش ڈالا جاتا ہے جو گیس کی اور ہوا کی مدد سے اس کو تولایا جاتا ہے اور کچھ کیمیکل ڈلتے ہیں اس کے اندر جو اس کو بیلڈ کرتے اور کلر دیتے ہیں اس کاش کو اور یہ سفائیاں بھائیاں کرتے ہیں اور یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ہی کاش آگے جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ تار کی شکل پہ نکل رہا ہے اور وہ آگے چھوڑی بن رہی ہے یہ آپ کے سامنے پروسس ایک آج آکے ایک بھائی کا پھیلنر ٹائپ کا لگوا ہے اپنے سچے چھوڑا ایک روڑی بنانے والا گول یہٌ ٹائپ نہیں ہوتا ہے اس میں لپڑتا ہے اور وہ جوڑی بن جاتا ہے یہ ایک سپریbior ہے آپ کو دکھر لگے ہے کہ کاش کا ہر چاہ ہر چاہ ہر چاہی ان dialogues جاتے ہیں ہر چاہ دیکھ اس کے بعد اس کو بڑھا جاتا ہے تو ہیرے کی مدد سے بڑھتا ہے یہاں سے ہمارے پاس سے لے کے دار اس کو لے کے جاتا ہے گروں میں کام ہوتا ہے اس کو سیدہ کیا جاتا ہے کٹ لگا ہوتا ہے جسے وہ پچی ہے چوڑی اس کو آگ کی مدد سے جوڑا جاتا ہے پھر یہ پارکٹ میں جا کے جس کابیل ہوتی ہے کہ بین نے کابیل ہوتی ہے اگلی چوڑی کے کچھ گھرے ہیں یہ چوڑی کے جوڑائی ہو رہی ہے یہ منا ہے یہوں سے خلے وقت ہے کٹے وقت ہے اس کو جوڑتے ہیں گھانچ کی چوڑی vanilla ہے یہ پر مینے والی ہوتی ہے مینا جبgs میں برائیٹی ہوتی ہے یہاں کا کانچ کی ہے میڈا نہیں کیا یہ کانچ کی ہے یہ کانچ کی ہے یہ مٹھکی کے پیوار پر ہوا آ رہی ہے ہوا کے ساتھ یہ گیز بن رہا ہے یہ کانچ اس کے پر اکھر mêmes پر یہ پیگل رہا ہے اب ہی پیگل گیا اور اس کو دوا دیا یہ طریقہ آ رہے ہیں لیا ہے جیلے کیا رہے ہیں یہ چوڑی میں نام لکھ رہے ہیں چوڑی میں نام لکھ رہے ہیں ہاتھ کی جو لو نگل رہی ہے اس میں جو نہیں یہ کانچ کی بٹی ہوتی ہے اس کو گلاتے ہیں اس میں جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے نا یہ بگلتی رہتی ہے اور ڈیزائننگ ہوتے رہتی ہے نام بگا جاتا ہے تھوڑا بارک کام ہے یہ یہ اسپیشلی کرتے ہیں مطلب لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں یہ ڈیمانڈ بہتا ہے اس کے پرائز کیا ہے کیا کیمت دیتے ہیں اس کے پرائز ہو دیں گے تین سو روپے کے پچھی چھوڑی ہیں دو گڑے پورا سیڈ ہوتا ہے یہ تین سو روپے صرف نام ڈکھنے کی ہوئتا ہے جی ہاں جی یہ سوڑیا یہ سوڑیا سوڑیا سائیڈ اوپر کڑے ہیں اس کو کور کرتا ہے یہ پورا سیڈ ہوگی ہے یہ پورا سیڈ ہوگی ہے اس کا اندھر مینہ لگا ہے مینہ لگ رہا ہے مینہ مینہ جی گولڈ لگ رہا ہے گولڈ کیا ہوتا اسے گولڈ لگ رہا ہے چمک آتی ہے اس کے اندر چمک آریے اس میں چمک آریے اس میں یہ یہ مطلب کلر گولڈ ہے یا ریل گولڈ ہے یہ پکے گا یہ بٹی پہ آگے جب جاگے یہ ایسا مال ہو جاگا گولڈ ہو جاگا ہاں مینہ یہ ہیل ہے یہ یہ توڑے پہ لگے گا جب جاگے پکے گا جب جاگے یہ سونا بنے گا اس کا گولڈ کا پانی بنا کے پھر اس کے اندر لگتا ہے بہت بہت صحیح گولڈ کا پانی بنا کے پھر لگتا ہے یہ بلک ہو گیا گولڈ کا پانی کے ساتھ ہے گولڈ نہیں لگ سکتا پھر چلے گی نہیں یہ یہ چھوڑی پکے بہت چھوڑی پکے چھوڑی پکے بہت چھوڑی پکے چھوڑی پکے چہوڑیا ہے پس پ پ attic چھوڑی پہ چھوڑی پکے چھوڑی پکے چھوڑی پکے پتے پوسر پھر چھوڑی پکے بوند میں ہوتی ہے کافی ساری ورائٹی ہیں چھوڑی میں آپ کے پاس کون کی والی ورائٹی ہمارے پاس تو جو جس پہ مینہ لگ گیا الگ الگ ہو یا بوند ہو یا سونا بھائی ہو وہ سب پکنے کے لیے آتا ہے مطلب یہ فائنل پروسز کے بعد چھوڑی تیار ہے نہیں ابھی اور کام ہوگا اس میں جانے کے بعد اس کی پھوٹ بجے گی پھر چھٹائی ہوگی شکلائی ہوگی پھر کہیں جا کے دبے میں آگی ابھی تین چار کام اس میں باقی ہیں یہ ہم گنتی گننا ہے اس کی شپائی کی کون چی کہلاتی ہے کانٹا ہے کانٹا ہے کانٹا ہے کانٹا رنگین ہے رنگین کانٹا ہے مطلب یہ ڈیزائن والی چوڑی ہے ہاں ڈیزائن والی چوڑی ہے یہ ایک لمر چوڑی ہے ایک لمر چوڑی ہے والیس نے ہوتا رہی گی والیس نے بندی کس طرح تھی یہ وہاں شپائی پہ جاتی ہیں یہ بننے کے لیے آپ کھالی پیٹ کر رہے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں پہ ایک دوسری وہ کرے گا سامنے بیٹاوانے دیکھ یہ در ہو رہی ہے اور یہ کیا ہے صاحب ہے یہ اس کے پتلو لیٹ ہے یہ اس کے ہیں مطلب چار تھوڑا کچھ تھوڑا کچھ تھوڑا پتلو لیٹ ہے باقی یہ پہن پہن چیئے ہیں یہ بھی کانٹا ہے یہ بھی یہ کالا لال ہے یہ یہ کون کا مٹریل ہے یہ سرائیہ ڈائیہ ہی ہے یہ سرائیہ ڈائیہ ہی ہے اس پہ کالا لال ہوا ہے یہ مہنگ آئے بہت یہ 370 روپے کا توڑا ہے یہ توڑا کیا مطلب کتنی ہوتی ہے توڑے میں یہ 20 درزن 16 18 درزن ہوتی ہیں توڑے میں 18 درزن ہوتی ہیں سرائیہ ٹھیک ہے ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اس پہ یہ میں گنتی گنا ہوں اس کی یہ پورا توڑا ہوگے کمپلیٹ ہوگے چکلائی ہوگا یہ ویسے چکلائی ہوگا چکلائی ہوگا دب میں آگے یہ بوپا نہیں ہو جائے گا یہ اچھا جی ویڈیو آپ نے دیکھی تو آج کی ہماری ویڈیو حیدراباد میں بننے والی چوڑیوں کے اوپر تھی کہ یہ چوڑیاں کس طرح تیار ہوتی ہیں تو یہ تمام پروسس الگ الگ مقامات پر تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا تو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں یا کسی نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ